کئی بار تو حالات دیکھنے لائک ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک ویکتی سات آٹھ بچے پیدا کر دیتا ہے آ رہے ہیں میرے پاس کہ سات آٹھ لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں لڑکے کے لیے لالسا ختم نہیں ہوئی کہ دو تین بار غلط بھی ہو چکا بیچ میں بچے کو دکت بھی ہو چکی گرب پات بھی ہو چکا لیکن پھر بھی لالسا اتنی پربل ہے کہ چاہیے تو چاہیے چاہے جان کیوں نہ چلی جائے کتنی پربل لالسا ہے اس انسار کی جب یہ لالسا پریورتن ہو کر کے جب یہ اچھا پریورتن ہو کر کے اتنی ہی تیور اچھا پرماتما پرابتی کی ہو جائے گی اتنی ہی تیور اچھا جب ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا پرماتما پرابت کرنے سے اور یہ چھوٹے موٹے کام اپنے آپ ہی ہو جائیں گے بڑی دویدہ کی بات ہے کہ ایک ایک بچے کی پروریش کرنا بہت بڑی بات ہے آج کے سمیں کے اوپر اور دو بچوں کی پروریش تو بہت اور بھی بڑی بات آپ سب لوگ سمجھتے ہیں سب کے گھریشی پرکار سے ہیں ہم مد مورگیا پریوار سے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کام کیا کرتے ہیں کہ جی کام تو کچھ ہے ہی نہیں دو سو چار سو روپے آتے ہیں ان سے تو بھوزن بھی نہیں چلے گا لیکن من کے اندر لالسہ اتنی ہے ہم ان لالسہوں کو روک نہیں پاتے ہمارے من کے اندر سے یہی دویدہ ختم نہیں ہوئی ہم آج تک بچے اور بچیوں کو سمان ہی نہیں سمجھ پائے ایک برابر ہی نہیں بیٹھا پائے ایک نظر سے دیکھ ہی نہیں پائے ایک طریقے سے سمجھا ہی نہیں پائے ایک طریقے کی پرورج نہیں دے پائے ایک سمان رکھ نہیں پائے کس پرکار سے پرماتمہ تو بہت الگ وستو ہے اور پورن گروہ تو بلکل دور کی ہی بات ہے جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے پسے ہوئے ہیں بہت مشکل ہے سمجھنا اور اس سے بھی مشکل ہے ان چیزوں سے سلجنا اور اس سے بھی مشکل ہے نام تک پہنچنا اور اس سے مشکل ہے گروہ چڑھنوں تک پہنچنا اگر وہاں تک پہنچ گئے پھر آگے کوئی مشکل نہیں آتی آگے ساری مشکلیں سواپت ہونے لگتی ہیں اور جیون بدلنے لگتا ہے مانوں کی بدھی سیدھا کام کرنے لگتی ہے اور صحیح گلت کی پہچان ہونے لگتی ہے آپ وچار کرو اس جیون کے اندر چل کیا رہا ہے کیا ماتر آپ بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں کیا ماتر اس ہی کاریے کے لیے آئے ہیں اچھا ہے سب کو آو شکتا ہے ایک دو بچہ پرماتما سب کو دینا چاہیے لیکن کیا اتنا ہونا چاہیے بہت خطرناک چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں تو جب یہ چیزیں آپ سمجھنے لگو گے یہ چیزیں پکڑنے لگو گے آدھاتم میں چلنے لگو گے دھیان ٹھہرنے لگے گا من رکنے لگے گا اچھائیں کم ہونے لگیں گی سمانتہ آنے لگے گی پریوار میں ہی جب ہم برابر نہیں سمجھ پاتے تو سنسار کو کیسے ہم برابر سمجھ پائیں گے بڑی مشکل کی بات ہے چھوٹی چھوٹی بڑی ساماجک سی بات ہے لیکن ہم فسے ہوئے ہیں ہم چاہ کر کے بھی نہیں نکل پا رہے سوچتے ہیں کہ میں نکل جاؤں کہ پڑوشی نکل جائے لیکن میرے ساتھ ایسا ہی کہ اس کے ہو جائے میرے نہ ہو مجھے تو یہ ہی کرنا ہے لیکن جب ہم نہیں نکلیں گے تو پڑوش والے لوگ کیسے نکلیں گے اور جب پڑوش والے ہی نہیں نکلیں گے تو سنسار والے لوگ کیسے نکلیں گے کچھ لوگ اتنے بہبیت گھورائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ میں دھیان کر رہا ہوں کسی پڑوش میں گھر میں رشتے داری میں یہ نہ پتا چل جائے کہ میں دھیان کر رہا ہوں میں کوئی شاد نہ کر رہا ہوں نام جب چل رہا ہے ہمیں گروہ نے سوکار کر لیا پتا چل جائے بڑی دھویدہ ہو جاتی ہے بڑی پریسانیاں ہو جاتی ہیں کہ ارے اب یہ بھی جائے گا ہمارے ساتھ اس کو اور لے کے جانا پڑے گا اب یہ بھی وہیں رہے گا بڑی مشکل ہو گئی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہیں اس نام سے اس پرماتما سے آپ صادق لوگ ہیں صادنا کے اوپر دھیان دیجئے آپ سانساری کتنے گھور سانساری نہیں ہیں کہ آپ گھور سانسار میں پھس جائیں گے اور گھور سانسار میں پھس کر کے خود پریسان ہو جائیں گے اور پریوار کو بھی پریسان کر دیں گے خود دویدہ میں رہیں گے خود دکھ میں رہیں گے اوروں کو بھی دکھ میں کر دیں گے تو آپ کو دھیان کی سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اور دھیان کے بینا جیون میں ان چیزوں سے چھککارہ نہیں ہو سکتا آپ چاہو کی چھککارہ ہو جائے نہیں ہو سکتا پھر آدمی دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے آئیو بڑھتی جاتی ہے جب جوانی میں تیج ہوتا ہے چہرے کے اوپر رونک ہوتی ہے خون گرم ہوتا ہے اس سے میں دھیان کیا ہو سکتا محسوس نہیں ہوتی کہ شریر تو چلی ہی رہا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا کیا مطلب ہے ہمیں جو ہے ٹھیک ہے چلتا رہے گا لیکن ایک سمیں کے بعد یہ جوانی کا نصہ تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ مرتوبی نزدیک ہے اور اس میں بھی وہ پرماتما کو نہ یاد کر کے سنسار میں پھستا ہے دانت نکل جاتے ہیں شریر میں وکار پیدا ہوتے ہیں واد پت کف ستانے لگتے ہیں ناڑی تو وہ میں نسوں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے گھٹنوں میں درد ستانے لگتا ہے کندوں میں پریشانی ہوتی ہے گردن ایک زگہ ٹھہرنا مشکل ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر گھر کے باہر برامدے کے اندر ایک چار پائی ڈال دی جاتی ہے کمرے میں نہیں رکھا ہوتا جس کے لئے کمرہ لگایا کمرہ بنایا سادیاں کی پیسے ہی کٹھے کیے خوشحال پریوار بنایا سادن سمپن کیا زمین ہی کٹھی کی جوڑ کر کے ایک ایک پائی کٹھا کر کے تیار کیا سب کچھ تیار کرنے کے بعد جب بھوگنے کا سمیں ہوتا ہے تب چار پائی برامدے میں یا تو برامدے میں آ جائے گی برامدے میں نہ آئے گی تو آج کل شہروں میں میں دیکھتا ہوں کہ گھر کے پیچھے والے اس سے جو ہوتے ہیں وہاں الگ سے جب پیچھے جگہ چھوڑ دیتے ہیں جب مکان بناتے ہیں سرکار کی کوئی پولیسی ہوگی مکان پیچھے جگہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بولتے ہیں سامنے مت رکھو کوئی رشتے دار آئے گا گالیاں دے گا اور یہ خانستہ رہے گا اور یہ بیچ میں بولے گا اور کوئی پوچھے گا راجی خوشی وہ دو بار میں تو اس کو سنائی دے گی کیونکہ کان سننا بند کر چکے تو ہوتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں تب تک وہ گھر والے اتنے اتنے گصہ ہو جاتے ہیں کہ اندر آجاؤ یہ تو پاگل ہے اس کو کچھ نہیں پتا اندر آجاؤ تم آجاؤ چائے بن گئی ہے پیلو اندر آخر کی وہ بیچارہ جس نے یہ چائے تیار کرنے کے لیے اتنی محنت کی پریوار بنایا پودھا لگایا بچے پیدا کیے سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے ان کے کام آیا وہ پڑا پڑا دیکھ رہا کہ کچھ کبھی ڈوکٹر کو کوئی دکھائے کوئی مدد کرے شریر میں سہارا بنے کچھ کسٹ ہو گولیاں تک بھول جاتے ہیں کہ آج گولیاں نہیں دی اگر ایک بار وہ بزرگ یہ منا کر دے مجھے نہیں لینی میرے پاس لے کر کے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں جی گولی تو لے گا نہیں ہے میں بولتا ہوں اس کو آسکتا ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ بہت کمزور ہوت چکے ہیں ان کو یہ ویٹامینوں کی چیزیں بہت ضروری ہیں کہ نہیں جی جوس کو تو آدھی نہیں لگاتے منا کر دیتے ہیں پھر وہ بزرگ بولتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں پوچھتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں جوس کو آتھ نہیں لگاتے وہ بولتے ہیں کہاں جوس ہے میں بولتا ہوں اب جواب دو ان کو کہ وہ بڑے کٹر ٹائپ ہو جاتے ہیں بزرگ لوگ کی یہ کیا جواب دیں گے جواب تو میں دے ہی رہا ہوں تیرے کو سنائی نہیں دیتا میں بولتا ہوں میرے کو تو سنائی بھی دیتا اور مجھے سمجھ بھی آتا ہے لیکن میں پریاس میں ہوں کہ یہ سمجھ سکیں کہ جو یہ آج آپ کی پریشتیتی چل رہی ہے اس پریشتیتی میں بیس تیس سال بعد یہ بھی آ جائیں گے تب ان کی کیا حالت ہوگی کیونکہ ہر نئی پیڈی اور خطرناک ہوتی جائے گی اور خطرناک ہوتی جائے گی تو ہم تب بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جب انہوں نے بھجن نہیں کیا ان کا کلیان نہیں ہوا یہ سب جوڑ جوڑ کر کے رکھ دیا جب سب کچھ کر دیا ان کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا ہمارے لیے بھی وہی چیار پائی تیار ہے ہم لوگوں کو مانسک طور کے اوپر یہ چیزیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر ہم سادنہ نہیں کر رہے دھیان نہیں کر رہے اگر ہم اس راستے کے اس مرگ کے راہی نہیں ہیں جہاں سکھ دکھ سے فرق نہیں پڑتا اگر آپ وہاں پہنچ گئے پھر موڑ کر کے نہیں دیکھنا وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے اندر اتنی اقسمتہ ہوگی اتنی سامرت ہے ہوگا کہ گھر والے نہ دیکھیں گے تو کوئی اور دیکھے گا یا تو کسی کی آوستہ ہی نہیں رہے گی ہاتھ پیر چلتے ہی رہیں گے پرماتماں میر رکھے گا دیا رکھے گا اگر کچھ دکت ہوئی روگ ہوئے تو وہ پرماتماں کو سمالنے کے لیے بھیج دے گا کہ جاؤ سیوہ میں لگ جاؤ تمہارا بھی کلیان ہوگا اور ان کا تو کلیان ہوئی چکا ہے اس کارن سے میں بار بار یہ پریاس کرتا ہوں کہ آپ اس تیتی تک جاؤ اس سے پہلے اتنے تیار ہو جاؤ کہ اپنا کلیان کرا چکے جب اتنے لوگ ان میں سے اگر سو لوگ بھی کلیان کو پرابت ہوئے تو آپ دیکھو میں تو اس پرماتماں نے اکیلا کلیان کے لیے تیار کیا آپ سو لوگ ایک ساتھ تیار ہوگے تو کتنی دور تک آپ کا نام جائے گا کتنی دور تک پربھاؤ جائے گا کتنے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے گھومیں گے گھونڈتے ہوئے گھومیں گے کہ کون ہے ایسا جو اس پرکار کے جیوہوں کو تیار کر رہا ہے اس کارن سے میں پریاس کرتا ہوں کہ آپ ساتھ نہ کرو اس کارن سے میں دباؤ ڈالتا ہوں کہ کچھ بھی کرو نہ کرو لیکن نام سمرن کے اوپر ضرور بیٹھو اگر آپ نام سمرن کے اوپر نہیں بیٹھ رہے تو بھی بڑی دوئیدہ ہے بہت بڑی مشکل ہے کیونکہ سمرن کے بینا وہاں تک چڑھائی ہی نہیں ہو سکتی لیکن اگر آپ بیٹھ رہے ہو من آج نہیں لگا ہے کل لگ جائے گا کل نہیں لگا ہے پرسوں ترسوں لگ جائے گا کبھی نہ کبھی تو من لگے گا لیکن اس گروہ کا نوری گروہ کے آس رہ رہو لیکن ہمیں پرماتما سے پرماتما بھی نہیں چاہیے اگر پرماتما ہمیں مل جائے تو پرماتما نہیں چاہیے کوئی نہیں یہ کہتا کہ مجھے آپ کی آسکتہ آپ چاہیے وہ یہ بولتے ہیں وہ صاحب کی کرپا چاہیے کرپا کا عرث کیا ہوتا ہے کرپا کا عرث وہ ہوتا جو آپ کے من میں چھپی ہوئی چھائیں ہیں جو آپ نے کونٹ کونٹ کر کے بھر دی ہیں دماغ کے اندر سن ساری چیزیں بس یہ مل جائے پرماتما تو آگے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے